بس جس ٹیم یہ درد زیادہ ہو جاتی اس زخم میں تو پھر میں علاج بھی کروا سکتی میڈیسن کو درد کے لیے لے لیتی ہوں لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے میرے پاس کہ میں اپنا پریشن کرا سکوں یا درد کے لیے کوئی میڈیسن لے سکوں پھر اس وقت یہ خیال آتا ہے جب درد بڑھ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں میں زہر کھالوں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نہ سو سکتی ہوں نہ بیٹھ سکتی ہوں پھر مجھے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا یہی سوچ سوچ کے بس پریشان رہتی ہوں اسلام علیکم میرا نام نگیلہ ہے مجھے آٹھ سال سے کینسر ہے اس سے لڑ رہی ہوں دو بار پریشن کرا چکی ہوں لیکن ابھی تک صحت یاب نہیں ہو چکی زندگی بہت اچھی چاہ رہی تھی بہت ہی اچھی ایک خواب سمجھ لو میرا وہ خواب گزر گیا ہے ہاں جی اتنی اچھی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میری زندگی اس وقت میرے سینے میں بہت دھرد ہوا جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ٹیسٹ کریں گے جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا آپ کو کینسر ہے اور مجھے اس طرح لگا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے علاج کی گرد سے ہم جناہ ہوسپیٹر میں چلے گئے سات مہینے وہاں ہمارا علاج چلتا رہا لیکن کسی نتیجے پہ جناہ والے نہ پہنچے پھر میں شوقت خانم گئی شوقت خانم والوں نے بتیس لاکھ رفیہ مانا اور یہ بھی کہا کہ آپ جی سکے یا مر سکے یہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہو سکتا آپ کا علاج نہ ہو پھر ہم ادھر سے واپس آگئے پھر فاطمہ موریا میں فاطمہ موریا والوں نے کہا کہ ہم پانچ لاکھ رفیہ لیں گے آپ جمع کروا دیں پرائیویٹ علاج آپ کا پریشن ہو جائے گا پھر انہوں نے پانچ لاکھ رفیہ میرے میاں نے میرا گھر بیچ دیا گھر بیچ کی انہوں نے ادھر پیسے جمع کروا دیئے جمع کرواے اور انہوں نے میرا پریشن کر دیا پھر انہوں نے ایک مہینے کے بعد مجھے انمور ہوسپیٹل میں ریفر کر دیا پھر انہوں نے مجھے کیمو ترپی کی کیمو ترپی تقریباً اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ایک ٹیم 21 دن بعد لگتی ہے ایک مرتبہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب کیمو لگتی ہے اتنا پیسے کی مثلاً ڈیڑھ لاکھ کا کیمو ایک مرتبہ لگتا ایک دن بعد تقریباً میرے انہوں نے آٹھ کیمو لگائے آٹھ کیمو کے بعد شوائیں لگیں شوائوں کے بعد انہوں نے مجھے گھر بیچ دیا پھر میرا دوزہر سولہ دوزہر بیس میں دوبارہ پریشن ہوا دوبارہ اتنا سا بنا زخم زخم بنتا بنتا اتنا ہو گیا جیسے چہے والی پیالی ہوتی ہے اس طرح میرا زخم ہو گیا پھر وہ اس میں سمیل آنی چروع ہو گئی اور پیپ نکلنی شروع ہو گئی پھر دوبارہ میں فاطمہ مموریا میں گئی انہوں نے میرا دوبارہ پریشن کیا پریشن تقریباً میرا پانچ سے ساتھ لاکھ رپیہ لگا اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بیج دیا پھر میرا دوبارہ مول میں لاج شروع ہو گیا تقریباً دو پریشن میرے آٹھ سال میں ہوئے ہیں لیکن اب میں ایک ماہ پورا فاطمہ مموریا میں رہ کر ہوں اس مرتبہ پھر میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت جو کچھ تھا میرے اوپر لگ گیا میرے میاں نے اتنے کرزے اٹھائے لیکن اس وقت ہمیں تو کوئی کرزہ بھی نہیں دے رہا کہ علاج کرا سکیں بس جس ٹیم یہ درد زیادہ ہو جاتی اس زخم میں تو پھر میں علاج نہیں کروا سکتی میڈیسن کو درد کے لیے لے لیتی ہوں لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے میرے پاس کہ میں اپنا پریشن کرا سکوں یا درد کے لیے کوئی میڈیسن لے سکوں پھر اس وقت یہ خیال آتا ہے جب درد بڑھ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں میں زہر کھالوں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نہ سو سکتی ہوں نہ بیٹھ سکتی ہوں پھر میں جو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے کہ میں ان کے میرے بچوں کا کیا ہوگا کس طرح ہوں گے بڑے کس طرح وہ بس اپنی تکلیف بھی بھول جاتی ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا یہ تو ایک ماں جانتی ہے بھائی بعض دفعہ تو ہم لوگ بھوکے سو جاتے ہیں اور ساتھ سار اس گھر کا رینٹ دیتے ہیں پھر وہ پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور میڈیسن نہیں آتے پھر پھر ویسی رہ جاتے ہیں جیسے ہیں میرے میاں میند مزدوری کرتے ہیں یہ دیاری کرتے ہیں مزدوروں کے ساتھ اور وہ گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے ہیں اور رینٹ نہیں دے سکتے اور بچوں کی تربیت کیسے کروں میڈیسن کہاں سے لے کے آؤں بس یہی سوچے کھا جاتی ہیں سوئیتے رہتے ہیں پرشان ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے بے شک لیکن اس ٹیم بہت حالات خراب ہے بہت مجبور ہے تقریباً چھے سے ساتھ لاکھ روپے خرچ ہے پریشن کا جس جس طرح میں ایک مہین ایک ماہ تہلے ہی رہ کے آئی ہوں چھے سے ساتھ لاکھ روپے ڈاکٹروں نے مانگا ہے یہ میڈیسن میرے اوپر اس سے لائدہ لگنی ہے لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے پریشن کرا سکوں یا میڈیسن لے سکوں دس سے بارہ لاکھ روپے تقریباً لگے گا میرے اوپر اور ہم لوگوں کے پاس تو اتنے نہیں ہے ہم کھانے کے لیے نہیں ملتے ہیں محنت مزدوری میرا میاں کرتا ہے اتنے پیسے وسائل نہیں ہے کہ ہم پریشن کرا سکیں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں پر سلامت رہوں اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا یہی سوچ سوچ کے بس پریشان رہتی ہوں